اس کی ڈیتھ ڈراغ آور ڈوز کی وجہ سے ہو گئی ہے اور نیوز بھی ہے مچھو سوٹیوز ڈراغ ایڈکٹ اور سر میں آپ کو ایک بات بولوں گی پانچ منٹ کے لیے میں ڈاکٹر ہوں دیٹ میرے فرنس ڈاکٹر ہی ہوں گے اگر میرا جیجو ڈراغ ایڈکٹ ہے سوہیل کا کیا کام ہے وہاں پہ سونچنے والی بات ہے نسل کومن سنس کی بات ہے اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیرش سے ہوں گی آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ہب کشمیر اور اس چنل پہ آپ کو ہر کوئی اپڈیٹ ملتا رہتا ہے کشمیر کے ریلیٹڈ اور اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں سرینگر نوگاں مرڈر کیس کے بارے میں جو کل ہی پلیس نے سالو کیا تھا جس میں سے تین ایکوزٹ کو ایرشٹ کیا گیا تھا اور آج جو ان تین ایکوزٹ کو ایرشٹ کیا گیا تھا ان کی فیملی کا بیان سامنے آیا ہے اور ان کا کیا کہنا ہے اس کے ریلیٹڈ سب سے پہلے آپ کی ویڈیو کلپ دیکھ لیجئے اس کے بعد ہم آگے بات کریں گے سرات آکھ وائرل نیوز گئی کے جس میں یہ بولا کہ جو نوگاں کا بلائن مرڈر کیس تھا وہ پلیس نے سالو کیا ہے ان تینوں میں سے ایک میرا فوادر ہے ایک میری سسٹر ہے اور ایک میرا جیجو ہے وائل ایس کی پلیس اس کو مرڈر کی شیپ دینا چاہتی ہے پلیس نے میرے جیجو کو یہ بھی بولا ہے ایسے چوناؤگا میرے جیجو کو بار بار یہ بات بول رہا ہے کہ تم اپنی زمیں لو میں تمہاری بیوی کو تمہارے سوسر جی کو چھوڑوں گا تم سے نپا انہیں زمواری پر سوان کی میں ست روئیم اس کالازدابی موتے میں سے جبکہ اس کی ڈیتھ اس وجہ سے نہیں ہوئی ہے اس کی ڈیتھ ڈرگ اوڈوز کی وجہ سے ہو گئی ہے میرے فرنس ڈاکٹری ہوں گے آپ پریس والے آپ کے فرنس پریس والی ہوں گے اگر میرا جیجو ڈرگ ایڈکٹ ہے سوہیل کا کیا کام ہے وہاں پہ سونچنے والی بات ہے تو یہ دونوں سنوار پہ مطلب وہاں پہ ڈرگ کر رہے تھے جہاں پہ میری بہن رینٹر ایکمڈیشن میں رہ رہی ہے اس نے ایون کی وہاں پہ میرے جیجو کو گاڑی میں ہی یہ بات بولی ہے کہ مجھے سوہیل کی حالت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے میں شبہ سا ایمی چلار نگا سا ایم چواریا ڈرگ پرموت پھر جو ہی یہ پہلے ہی پہلے ہی پہلے ہی میرے جیجو کے ساتھ ڈرگ کرنے سے پہلے ہی تو یہ ایسے چون آگام نے لکھا ہے کہ آل آف دیز آر آلسو ڈرگ پیڈلرز وائل ایس کی میرے ڈیڈی کا بھی کیا بولتے اس کو دوستو آپ نے یہ ویڈیو کلپ دیکھ لیا اب آپ کا کیا کہنا اس کے ریلیٹڈ کومنٹ سیکشن میں ضرور بولیے آج کا ویڈیو اتنا ہے تھا ملتے ہیں کسی نیکسٹ والے ویڈیو میں تب تک نہ خیار رکھیں اور اپنے بھائی کو دعا میں یاد رکھیں خدا حافظ